شائقین حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے سونک انٹرپرائزز کی جانب سے ایک بڑا ہی حیرت انگیز لرزہ خیز واقعہ مردہ قوال کی قوالی یعنی غوث پاک کی کرامت خاجہ اجمیری کی دعوت اس دعوت کی لرزہ خیز داستان کو اشار کے سانچے میں ڈھالا ہے ہندوستان کے مشہور عدیم المثال واقعہ نگار حضرت نیرنگ سنبھلی نے اس کے گانے والے فنکار گوھر بار گلوکار انور سابری فیروز آبادی اور میوزک ترتیب دیا ہے محمد طاہر نے لیجے سماعت فرمائیے مردہ قوال کی قوالی امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آئے گا یہ ہے نیرنگ ایک سچی روایت غوث آزم کی یہ ہے نیرنگ ایک سچی روایت غوث آزم کی یہ ہے نیرنگ ایک سچی روایت غوث آزم کی یہ ہے نیرنگ ایک سچی روایت غوث آزم کی بڑی حیرت اثر ہے ایک قرامت غوث آزم کی یہ ہے نیرنگ ایک سچی روایت غوث آزم کی بڑی حیرت اثر ہے ایک قرامت غوث آزم کی بڑی حیرت اثر ہے ایک قرامت غوث آزم کی بڑی حیرت اثر ہے ایک قرامت غوث آزم کی بڑا دلچسپ ہے ایک مرتبہ کا واقعہ حضرت بغر اس کو سنو گے تو بنے گا بائی سے حیرت حقیقی بردے نسبت کو نبھایا غوث آزم نے ملن تین نفاجہ کو بھلایا غوث آزم نے بڑا ہی برکتی خوش بخت یہ حج کا مہینہ تھا یہ سچے باب رحمت تک پہنچنے کا کرینہ تھا بنا کرنا خدا اللہ کو اپنے سفینے میں کیا مکہ میں حج فاجہ نے پھر پہنچے مدینے میں رسول اللہ سے مل کر چلے بغداد کی جانب بہر حالت رہے وہ مرضی حق کی طرف راغی وہ تھے کچھ خادم بھی خواجہ جن کو اپنے ساتھ لائے تھے تھے کچھ خادم بھی خواجہ جن کو اپنے ساتھ لائے تھے دل ان کے جلوائے نورے خدا سے جگمہ گائے تھے دل ان کے جلوائے نورے خدا سے جگمہ گائے تھے دل ان کے جلوائے نورے خدا سے جگمہ گائے تھے دل ان کے جلوائے نورے خدا سے جگمہ گائے تھے جب غوث پاک نے خاجہ موین الدین چشتی اجمیری کو بغداد آنے کی دعوت دی تو وہ حج کا مبارک مہینہ تھا خاجہ غریب نواز فرائز حج ادا کر کے مدینے کی زیارت سے مشرف ہو کر بغداد پہنچتے ہیں وہاں کس طرح ان کا استقبال ہوتا ہے سمات فرمائیے غرض یہ کافلا خواجہ کا جب بغداد میں آیا تو استقبال میں موجود غوث پاک کو پایا بسد جاؤ حشم سب خان کا اے آلیا پہنچے وہاں پرزوں پھگن تھے ہر طرف اللہ کے جلوے ہوئی جب شب تو پورے کر کے بندوبست دعوت کے سرے میں پھل سجائے خادموں نے خوان نعمت کے بڑے ہی شوق سے مل جل کے کھایا سب نے پھر کھانا ہوئے پارگ جو سے پھر ادا کی رسمیں شکرانا یہ بولے غوث سے خوا جا کے ایک یا حضرتِ آلی بڑا بے چین ہے دل ہم کو تم سنوا او قوالی نہیں تھے غوث اس کے اہل پھر بھی غم نہ فرمایا جو ان کا خاص خدمتگار تھا ایک اس کو بلوایا وہ آیا تو کہا یہ غوث نے تم شہر میں جاؤ کوئی قوال مل جائے تو اس کو ڈھونڈ کر لاؤ جو اس کے اہل تھے گھر جا کے ان کے ان سے بھی پوچھا بتایا اس کو لوگوں نے یہاں قوال تھا ایک ہی بتایا اس کو لوگوں نے یہاں قوال تھا ایک ہی ہوا ایک حادثہ اور موت اس میں ہو گئی موسکی ہوا ایک حادثہ اور موت اس میں ہو گئی موسکی خاجہ غریب نباز رات کو کھانا کھانے کے بعد غوث پاک سے قوالی سننے کی فرمائش کرتے ہیں شہر بغداد میں قوال کو تلاش کیا جاتا ہے پتا چلتا ہے کہ یہاں صرف ایک ہی قوال تھا اور اس کا دو سال پہلے انتقال ہو گیا ہوئے دو سال اس کو اٹھ گیا وہ دارے فانی سے نہیں ہے واسطہ اب اس کو اپنی زندگانی سے گیا خادم وہ واپس سب سنائی غنس کو حالت کہا بس ایک ہی قوال تھا وہ مر گیا حضرت یہ سن کر مسکرائے غوثِ عاظم اور کچھ سوچا بڑا فضلِ خدا سے ہنس لا جذبِ عقیدت کا وہ بولے بات تو خواجہ کی جائے گی نہ یہ خالی مرا قوال جو ہوگی اسی کی آج قوالی کہا خادم سے اس قوال کی تم قبول پر جاؤ ہمارا حکم بے خوف و خطر اس تک یہ پہنچاؤ کہو اج میر سے فاجہ مہین الدین آیا ہے تجھے غوثِ زمانے اپنی میں فلمیں بلایا ہے جمالِ حق سے مردہ جسم ہوگا اس کا تابندہ سنے گا جب ہمارا حکم وہ ہو جائے گا زندہ سنا جب غوث کا یہ حکم خادم قبول پر پہنچا کہ یہ ہوش و خرد قابو میں اور اس طرح سے بولا کہ اے قوال تجھ کو غوثِ عظم نے بلایا ہے کہ اے قوال تجھ کو غوثِ عظم نے بلایا ہے کہ اے قوال تجھ کو غوثِ عظم نے بلایا ہے ستارہ تیری مردہ زندگی کا جگمہ گایا ہے ستارہ تیری مردہ زندگی کا جگمہ گایا ہے کہ اے قوال تجھ کو غوثِ عظم نے بلایا ہے ستارہ تیری مردہ زندگی کا جگمہ گایا ہے ستارہ تیری مردہ زندگی کا جگمہ گایا ہے سداہا دن کی یہ گونڈی فضا میں برکسی چمکی پھٹی قوال کی وہ قبور خوشبو ہر طرف مہ کی لگا کر نارہ اللہ کا وہ قبور سے نکلا کفن پہنے اسی طرح وہ پہلے اپنے گھر پہنچا وہ پہنچا اپنے گھر تو خوش ہوئے سب اس کے گھر والے کفن اس کا اتارہ اور پہنائے نئے کپڑے وہ لے کر ساتھ ڈھولکیے کو بز میں غانس میں پہنچا بڑی ہی شان سے قوالی گانے کے لیے بیٹھا ہوئے مسند پہ اپنی جلوہ کر خوا جائے اج میری تو اس قوال نے پھر پارسی کی چیز یہ چھیڑی تو اس قوال نے پھر پارسی کی چیز یہ چھیڑی نمیدہ نمچے آخر چوندہ میں دیدار میرک سم نمیدہ نمچے آخر چوندہ میں دیدار میرک سم نمیدہ نمچے آخر چوندہ میں دیدار میرک سم مگر نہ زمبائی زوکے کے پیشے یار میرک سم تو آقا تلکی از بہرے تماشا خون من رے دی تو آقا تلکی از بہرے تماشا خون من رے دی نمیدہ نمچے آخر چوندہ میں دیدار میرک سم بیا جانا تماشا تمہوں کے گر ام بوہ جا بازا بسد سامان رسوائی سرے بازار میرک سم نمیدہ نمچے آخر چوندہ میں دیدار میرک سم نمیدہ نمچے آخر چوندہ میں دیدار میرک سم خوشارنڈی کے پامالش کند سد پار سائیرہ خوشارنڈی کے پامالش کند سد پار سائیرہ زہے تقبہ کے منبہ چوندہ دستار میرک سم نمیدہ نمچے آخر چوندہ میں دیدار میرک سم نمیدہ نمچے آخر چوندہ میں دیدار میرک سم منم عثمان حارونی کے یارے شیخ منصورم منم عثمان حارونی کے یارے شیخ منصورم نمیدہ نمچے آخر چوندہ میں دیدار میرک سم نمیدہ نمچے آخر چوندہ میں دیدار میرک سم یہ قوالی سن کر محفل کے تمام افراد پر وشد کسی کیفیت تاری ہو گئی حضراتِ گرامی سماعت فرمائیے سما ایسا بدھا ایک وشد سب پر ہو گیا تاری اٹھا ایک ولولا رکت میں آئی رحمتِ باری زمی جھومی فلک جھوما شجر جھومے حجر جھومے سبھی اس خان کا اے غوث کے دیواروں در جھومے جو دیکھا غوث نے ایک ہو گیا ہے زلزلہ پیدا ستوں اس خان کا اے آلیا کا زور سے پکڑا پکڑتے ہی ستوں وہ زلزلہ فوراں ہوا ڈھنڈا وہاں پرغوں سے آزم کی فضیلت کا گڑا جھنڈا ہوا سب کے دلوں سے ختم جذبِ وجد کا آلم وگر نہ حال ہو جاتا جہاں کا درہم و برہم ہوا وقتیں سہر فوراں ادا پھر فجر کی کنگی گئے مسجد میں سب وہ اہلیں محفل اور عبادت کی ہوا قوال زندہ زد بھی فاجہ کی ہوئی پوری سنی غوث زمانے بھی یہ قوالی با مجبوری تہل کا مچ گیا اس غوث کی زندہ کرامت کا ہوا چرچہ زمانے بھر میں ان کی جاہوں حشمت کا کرشما کر دیا وہ رونما اللہ حوالے نے یہ عالم جگ مگایا آج ہے جس کے اجالے نے یہ عالم جگ مگایا آج ہے جس کے اجالے نے ہے سب پیروں کے افضل پیر حضرتوں سے جیلانی سبھی نے کر کے سرخم اپنا ان کی بات یہ مانی حقیقت میں قدم ان کا ہے سب ولیوں کے گادھوں پر جھکے ہیں ان کے آگے اصل میں سب اولیا کے سر ہے قصہ ایک دن کا باز میں حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس ہے اللہ کا پیغام یہ آیا کہ اے غوث زمہ کہہ دو یہ سب ولیوں سے پیروں سے زمانے بھر کے اپنے آستانے کے فقیروں سے قدم ہم نے تمہارا رکھا سب ولیوں کے کاندھوں پر حضوری میں چھکا دے وہ تمہاری سب ہی اپنا سر کیا اعلان جس دنباز میں یہ غوث عاظم نے چھکا دے کر دنے سب اولیاء بزمِ عالم نے جنابِ غوث عاظم بن گئے سردار ولیوں کے ہمیشہ کے لیے ہی مونی سو غم خوار ولیوں کے بیا کرتا ہوں اب میں حال ان کی افضلیت کا نگاہِ حق میں کیا رتبہ تھا ان کی اکملیت کا مہینہ سال کا ہر ایک جو پیغام لاتا تھا مہینہ سال کا ہر ایک جو پیغام لاتا تھا وہ اپنے کارنامے کی خبر ان کو سناتا تھا وہ اپنے کارنامے کی خبر ان کو سناتا تھا وہ اپنے کارنامے کی خبر ان کو سناتا تھا سبھی حالات کی پیشی نگوئی ان کو ہوتی تھی جو ہوتا حادثہ ترکیب بتلاتے تھے بچے کی کسی پر حادثوں کا کچھ اثر ہونے نہ پاتا تھا یہ رتبہ ان کا سب کو ہر مصیبت سے بچاتا تھا نکل کر صبح کو سورج بھی کرتا تھا سلام ان کو رضائے حق کا روزانہ وہ دیتا تھا پیام ان کو حفاظت کے لیے ہر تم پریشتے ساتھ رہتے تھے وہ ہی وہ کام کرتے جس کو غن سے پاک کہتے تھے خدا کرتا تھا ان کی ہر طریقے سے نگہبانی نہ ہوتی تھی کسی صورت سے ان کو کچھ پریشانی جو میں راتوں کو جو گھر میں چراغ ان کے جلاتا ہے یہ اس کا شغل اس کو ہر مصیبت سے بچاتا ہے یہ ہے سچی حقیقت آزمالے جس کا جی چاہے مقدر اپنا وہ بگڑا بنا لے جس کا جی چاہے عقیدت مند جو مشکل میں ان کو یاد کرتے تھے خدا کے فضل و رحمت سے وہ دامن اپنا بھرتے تھے جو ان کو یاد کرتے ہیں وہ ان کے کام آتے ہیں عقیدت مند سب ہی ان کے در سے فیض پاتے ہیں عقیدت مند سب ہی ان کے در سے فیض پاتے ہیں حقیقت غوث آزم کی یہ ایک تم کو دکھاتا ہوں جو خاص ایک راز کی ہے بات وہ تم کو بتاتا ہوں تھے ان کے جسمیں اتھر تین رتبہ جن کا آلی تھا جو ایک تھا ظاہری ایک باطنی ایک انتکالی تھا یہ تینوں جسم ان کے اپنا اپنا کام کرتے تھے بڑی ہی احتیاطی سے رہے حق پر گزرتے تھے جو آیا وقت رخصت ان کے جسمیں انتکالی کا چلا پھر سلسلہ حضرت کے احکاماتِ آلی کا کہا لوگوں سے حضرت نے گناہِ شرک مت کرنا سوائے حق تعالیٰ کے کسی سے بھی نہیں ڈرنا سوائے اللہ کے کوئی نہیں حاجت روا اپنا وہی معبودِ پر حق ایک ہے مشکل کشا اپنا اسی کے قبضہِ قدرت میں سب کی زندگانی ہے جہاں کے ذرے ذرے پر اسی کی حکوم رانی ہے وہی ہے مالک و روز زدہ خلا کے عالم کا حقیقت میں یہ سب کچھ ہے ظہور اس ربِ آدم کا خیامت آئے گی ہو جائے گی دنیا فانا ایک دن فقط رہ جائے گی باقی یہی ذاتِ خدا ایک دن جو ہوگا نیک وہ سیدھا چلا جائے گا جنت میں جو ہوگا بد وہ ظالم مبتلا ہوگا مصیبت میں مسلمانوں بسد کے دل کرو توبہ گناہوں سے لگاؤ دل خدا پاک کی مربو براہوں سے یہی میری وصیت ہے یہی میری ہدایت ہے یہی میری وصیت ہے یہی میری ہدایت ہے جو مانے گا اسے وہ مال کے گلزار جنت ہے جو مانے گا اسے وہ مال کے گلزار جنت ہے جو مانے گا اسے وہ مال کے گلزار جنت ہے